سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے مسلسل ویڈیوز آپ کی سماعت کے لیے اور آپ کی دیکھنے کے لیے پریزنٹ کر رہی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں 2014 کا سال شروع ہو رہا ہے اور میں اپنی اور سسائٹی کی طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو یور کہنا چاہتا ہوں آج ہم آپ کو دانتوں اور مسوروں کے امراض کے بارے میں ہم بتائیں گے جو کہ ہمارے جیسے ممالک میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سرلکم میں بہت عام دور پر استعمال کیے جاتے ہیں یعنی کہ تمباکو، پانچ، چھالیا، نسوار، چاکلے، مٹھائیاں، ٹاپیاں وغیرہ بے شمار استعمال کی جاتی ہیں جو کہ دانتوں اور مسوروں کو مسائل کا شکار کرتی ہیں ڈاکٹر جعوید اقبال کے ایک مضمون سے ہم استفادہ حاصل کریں گے جو کہ سنڈے میگزین کی ہیلتھ این فٹنس کے شمارے میں شائع ہوا ڈاکٹر جعوید اقبال مسلسل مضامین لکھتے رہتے ہیں انہوں نے کافی بکس بھی لکھی ہیں ہیلتھ کے اوپر اور بہت بہتر انداز میں وہ اپنے لوگوں کے لیے آسان زبان میں ہیلتھ کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں دانت، مسورے، موں اور زبان وہ آزہ ہیں جو انسانی جسم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ نظام حضم کا یعنی کہ ڈائجسٹیف سسٹم کا بھی ایک اہم حصہ ہے جب کھانے کا نوالہ موں میں ڈالا جاتا ہے تو دانت اسے چبانے کا عمل انجام دیتے ہیں اسی دوران میں مختلف انزائم کھانے کے عزہ کے ساتھ ملتے ہیں دانتوں کے نیچے مسورے سخت اور گوشت کے بنے ہوئے پردے ہیں جو ہر جبڑے کے سراخ آپس سراخ آمیز حصوں کو ڈھکے رکھتے ہیں اور دانتوں پر گرفت رکھتے ہیں یعنی کہ دانتوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں مسورے جو ہیں وہ دانتوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں موں میں کچھ نقصان دے جراسیم بھی بسرہ کر لیتے ہیں اگر ہم آپ کو بتاہنا چاہیں تو اس طرح آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ موں کے اندر ہر انسان کے موں میں اتنے جراسیم ہوتے ہیں اور اتنی تعداد میں ہوتے ہیں جو قررہ عرص کی آبادی کے حساب سے آپ سمجھیں کہ جتنے قررہ عرص کی آبادی ہے اتنے جراسیم ہمارے موں کے اندر موجود ہوتے ہیں جو دانتوں مسوروں زبان موں اور زبان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں عام طور پر ان جراسیموں کو ان بیکٹریہز کو نارمل فلورا کہا جاتا ہے اور نارمل فلورا جو ہیں وہ ان جراسیموں کہا جاتا ہے جو نارمل ہی پریزنٹ ہوتے ہیں اور کوئی ڈیزیز پیدا نہیں کرتے لیکن بعض کنڈیشنز میں وہی نارمل فلورا جو ہے انسانی جسم کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور یہ جراسیم عام طور پر جب دانتوں پر جم جانے کی وجہ سے دانتوں اور مسوروں اور زبان اور موں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں دانتوں مسوروں موں اور زبان کی حفاظت کے لیے موں کی صفائی کی بھی بہت اہمیت ہے اس کے لیے ہر بار کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا اور اسی طرح کے دیگر کئی عمل ہیں جو موں کی صفائی یعنی دہنی صفائی میں شمار کی جاتے ہیں دانتوں کی صفائی کے حوالے سے رات کے وقت سونے سے پہلے برش کرنا انتہائی اہم ہے کیونکہ رات کے وقت دانتوں میں پھاسے ہوئے ذرات صرف دانتوں اور مسوروں کو قراب کرنے کے باعث ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی وجہ سے میدے میں بھی مختلف حصے میدے کے بھی مختلف حصے متاثر ہو سکتے ہیں دانتوں کے اندر رہ جانے والی غزہ یا ذرات لعب دہن کے ساتھ مل کر میدے تک مہجتے ہیں اس لیے دانتوں اور مو کی صفائی کا خیال رکھنے سے میدے اور جگر کے امراض پر بھی قابو پائے جا سکتا ہے دانتوں مسوروں اور مو کی صفائی اور حفظ ماں تقدم کے اصولوں پر عمل کرنے سے سارا جسم ہی صحت مند رہتا ہے چونکہ کوئی بھی کھانے پینے والی چیز پہلے مو میں ہی جاتی ہے اگر مو میں مزرے صحت جراسیم کا بسرہ ہو تو وہ خوراک انسانی زم کے لیے انتہائی نقصان کا موجب بن سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم دانتوں مسوروں اور مو کی صفائی کا بہتر طور پر خیال رکھے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ مو کی صفائی پہتر رکھنے سے عام لوگ دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ کئی جراسیم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اگر خون میں شامل ہو جائیں تو دل کے جھلیوں کے اوپر دل کے اندرونی جھلیوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو کر دل کے بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم مو دانت اور مسوروں کی صفائی کا خاص رہا لکھیں اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزاریں ہم مو دانت۔